بچوں کے لیے ہم بڑی بڑی مہنگی اسکولز کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں ہم کیوں چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا یا میری بیٹی بڑی اسکول میں پڑے مہنگی اسکول میں پڑے جس کا یونی فارم بھی مہنگا جس کی کتابیں بھی مہنگی جس کی فیس بھی مہنگی جس میں پورا سال کے جو لشکارے ہوتے ہیں اس کے چارجز بھی زیادہ ہوتے ہیں ہاں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ جہاں چاہیں خرچ کریں لیکن اسراف یعنی فضول خرچی کا تو منع کیا گیا ہے لیکن چلو اگر ہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیثیت دی ہے آپ کو استطاعت و طاقت دی ہے تو ضرور کریں لیکن جو میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ بھی جب اپنے بچوں کے لیے اسکول کی تلاش میں نکلتے ہیں تو کسی اسکول میں فیس ہوتی ہے دھائی ہزار نہیں نہیں ادھر نہیں پھر کسی اسکول میں بتیس سو مہنہ نہیں نہیں ادھر بھی نہیں اندھر جا کے دیکھ لیں ہو سکتا ہے کہ اچھی پڑھائی ہو ایک اسکول کے دروازے پہ پوچھا چچا ادھر آئیے فیس کتنی ہے یہاں پہ بیس ہزار چلو اندھر جا کے دیکھتے ہیں اب بیس ہزار والی اسکول ضروری نہیں ہے کہ وہ بتیس سو والی اسکول سے اچھی ہی پڑھائی دے رہی ہو یا اچھا بچہ ہی نکلے میں نے پاکستان میں بلکہ پاکستان کے ہر شہر میں جو میٹرک بورڈ انٹرمیڈیٹ بورڈ یا سیکنڈری بورڈ کے جو ایکزیمز ہوتے ہیں اس میں ٹاپ کرنے والے جو تین بچے ہیں ان کی جب بھی میں نے رینکنگ اور تفصیل معلوم کی ہے تو ایٹی پرسن ایسا ہوا ہے کہ ان اسکولوں کے بچے ہی ٹاپ تھری میں آتے ہیں جو اسکولیں بڑی نہیں ہیں جو مہنگی اسکولیں نہیں ہیں ہلکی قدر ہلکی فیس کے اعتبار سے امارت کے اعتبار سے فیسیلٹیز کے اعتبار سے زیادہ تر انہی کمزور اسکولوں کے بچے ہی ٹاپ کرتے ہیں بجا یہ ہے کہ بات ہوتی ہے بچے پر بھی بات ہوتی ہے والدین کے اپنے بچوں کے ساتھ ہومبا کو تیاری ہے اور تربیت پر بھی بات ہوتی ہے اسکول کی ایجوکیشن پر توجہ اچھے ٹیچرز اچھی منیجمنٹ کی ضروری نہیں ہے کہ اچھی فیس والی جو اسکولیں ہیں بڑی فیسو والی یا مہنگی فیسو والی اسکولیں ہیں وہ ایک بہترین انسان بنا سکیں یہ جتنے آپ کو معاشرے میں کرپشن کرنے والے لوگ ملتے ہیں جو بڑے بڑے عدو پر ہیں یہ سارے بڑی اسکولوں سے پڑے ہیں یہ مدرسوں سے یا چھوٹی اسکولوں سے نہیں پڑے تو اس کا مطلب ظاہر یہ ہوا کہ مہنگی اور بڑی اسکولوں میں جو پڑھتے ہیں جو پڑھائی ہوتی ہے وہ بہترین انسان بنائیں گے یا نہیں بنائیں گے یہ کنفرم نہیں ہے اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ساری مہنگی اور بڑی فیسو یا مہنگی فیسو والی جو اسکولیں ہیں وہ غلط ہیں خراب ہیں ان کی ایڈیوکیشن خراب ہے یا اس میں کوالیٹی آف ایڈیوکیشن نہیں ہے یہ میں نہیں کہہ رہا لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے لہٰذا میڈل کلاس اور اپل کلاس کے درمیان کے والدین سے ایک گزارش ہے کہ پڑھائی دیکھیں اچھا انسان بن کر وہاں سے نکلے ایسی درسگاہ دیکھیں ایسی سکول دیکھیں صرف فیس اچھی عمارت اور بڑے نام پر نہ جائیں کیونکہ بڑا نام صرف اللہ کا ہے اور بڑا نام جو دنیا میں انسان کا ہے وہ اس کی اپنی کوالیٹی بھی اس میں شامل ہوتی ہے والدین کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے والدین کی توجہ بھی شامل ہوتی ہے اور درسگاہ میں پڑھائے جو پڑھاتے ہیں ان تیچرز کی توجہ بھی ہوتی ہے اس سکول کی منیجمنٹ کی پلاننگ بھی ہوتی ہے لہٰذا خامہ خامہ کا خرچ کرنا دیکھا دیکھی میں کہ چونکہ اس کا بچہ یا اس کی بچی یا اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی بڑی سکول میں پڑھتے ہیں تو میں اس سے مہنگی فیز فالے اس سکول میں اپنے بچوں کو پڑھاؤں گا یا پڑھاؤں گی یہ ماں باپ کی کوشش و نیت نہیں ہونی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے